اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں کے ویورز کچھ حام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے آزرہ جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ فائنل کال دی بگ وان اس کی اب ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے تو فائنل کال آ چکی ہے امران خان صاحب کی طرف سے جیل کے اندر سے چوبیس نومبر کی یہ کال دی گئی ہے اس سے متعلق آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ کیوں علیمہ خان صاحبہ کے تھرو یہ اعلان کروایا گیا اور کیا چ چوبیس نومبر کو واقعی ایک پرابن بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے تیاری کیا ہے اس سے متعلق تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج اہم آپزویشنز سامنے آئیں جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ آج نو مئی کے مقدمات میں سپریم کورٹ نے ایک زمانت منظور کر لی ہے اور یہ زمانت ہے پی ٹی آئی کے لہور کے صدر شیخ امتیاز محمود کی اور اس دوران کیا گفتگو ہوئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج علی امین گنڈا پور کی ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور عزاز سید نے بھی آج کچھ ٹف ٹائم دیا چیرمن نادرہ کو کیا سوالات تھے ان کے کیا جوابات تھے اس پہ بھی بات کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بات کے آغاز کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کی فائنل کال جس کا سب کو تھا بڑی شدت سے انتظار سب کو مطلب پی ٹی آئی کے ورکرز کو جبکہ حکومت تو ہر ممکن کوشش کرتی کہ ایسی کوئی کال آتی ہی نہ لیکن اب یہ کال آ چکی ہے جو کہ پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید ثوابی جلسے میں اناؤنس کی جائے گی لیکن اس وقت بوجوہ اناؤنس نہیں کی گئی تو آج عمران خان صاحب نے یہ فائنل کال جو ہے باقاعدہ اناؤنس کر دی ہے اور جیسے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ کال وہ خود اناؤنس کریں گے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ جیل سے باہر آئ کہ کوئی میڈیا کے سامنے اناؤنسمنٹ کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ علیمہ خان صاحبہ سے کروائی ہے اب اس کی دو تین مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک چیز تو یہ کہ چونکہ عمران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں ہر ایک کو اس بات کا ٹرسٹ ہے کہ وہ ایز ایز وہ بات آ کے کرتی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی سیاسی مفادات یا سیاسی مفامت مسلحت نہیں ہوتی تو وہ ایز ایز وہ بات آ کے اسی طرح بیان کرتی ہیں جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ سے یہ اناؤنسمنٹ کروائی جنہوں نے اڈیالا جیل کے باہر آ کے آج بتایا کہ عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے چوبیس نومبر کو اور اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کا پورا ایک میسج بھی سنایا قوم کے لیے بتایا پہنچایا اور وہ یہ کہ یہ جو کال ہے یہ آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے کال ہے یہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس کے لیے آپ نے چوبیس نومبر کو پورا من طریقے سے نکلنا ہے اور یہ لانگ مارچ ہے بسکلی جو اسلام آباد کی طرف ہوگا اور تمام جو ملک سے شہروں سے کافلے ہیں وہ نکل کر اسلام آباد کا رخ کریں گے اور ہفتے کا روز یہ بنتا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس کا پلان دے دیا ہے کہ یہ صرف ایک کوئی جلسہ نہیں ہے کہ سب آئیں گے جلسہ ڈینڈ کیا اور کھر چلے جائیں بلکہ وہاں پر سٹے بھی کرنا ہوگا تو توقع کے این مطابق جو کہا جا رہا تھا کہ جی سب لوگ جو ہیں وہ آ کے وہاں پر بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کر تو ایسا ہی اس کال سے معلوم بڑا ہے کہ اب یہاں پر یہ بیٹھے رہیں گے اور اس وقت تک نہیں جائیں گے واپس جب تک کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہیں ہو جاتے اب ان کی مطالبات کیا ہیں پہلا انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے جس کے ذریعے عدلیہ کو قید کر لیا گیا اس پہ شب خون مارا گیا ہے سپریم کورٹ کو سمجھنے ایک طرح سے ختم کر دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو واپس کیا جائے دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے منڈیٹ کی واپسی یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو آٹھ فروری کو الیکشن چرایا گیا ہے یہ بھی واپس کیا جائے تیسرا ان کا مطالبہ یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے سیاسی قیدی مطلب جو کہ بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی ٹرائل کے بلا وجہ بس انہیں اندر رکھا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے تو ان کی رہائی کا بھی عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو ملک ہے اس میں آئین کی بحالی ہونی چاہیے اور یہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک منظور نہیں ہوتا اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی اور یہی پر بیٹھے رہیں گے اسلام آباد میں علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کا یہ میسج دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک کے کسانوں کو طلبہ کو وکلہ کو صحافیوں کو تاجروں کو ہر مکتبہ فکر کو نوجوانوں کو خواتین کو مزرگوں کو سب کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلنا ہے یہ صرف کوئی پی ٹی آئے ورکرز کے لیے کال نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس ملک کے شہری کے لیے کال ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے اس ملک کا راستہ ٹھیک نہیں ہے سمتھ ٹھیک نہیں ہے اور اس ملک پر کوئی قبضہ ہو چکا ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ایسا سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ظلم کے خلاف باہر نکلے اور اپنے ملک کو آزاد کرائے اپنے حقوق واپس لے اپنے ہاتھ میں لے کیونکہ یہ آپ کا ملک ہے اور آپ کے بچوں کا فیوچر اسی ملک سے وابستہ ہے تو عمران خان صاحب کی طرف سے جی یہ واضح کال جو ہے وہ آ چکی ہے اب سوال اس میں بڑے دلچسپ ہے کیونکہ اچھبیسویں آئینی ترمیم جو کہ ہو چکی ہے تو ظاہر اب یہ تو نہیں ہوگا کہ یک مشت وہ واپس ہو جب تک کہ اس کے اوپر کو آئینی بینچ اس کو کل ادم قرار نہ دے دے یا پارلیمنٹ خود ہی دوبارہ بیٹھے اور اس کو بیچ میں سے دوبارہ ترمیم کے ذریعے نکال دے تو یہ تو ہونے سے رہا دوسرا بھی جو ان کا مطالبہ ہے منڈٹ واپسی کا اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی ہونا تھا کس کے ثرو یہ ہونا تھا ٹرائبینلز کے ثرو ٹرائبینلز کو تو عملا غیر فعال کر دیا گیا ہے جو کوئی فعال وہاں پہ جج سائبان کچھ کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ہٹا کے اور چینج کر دیا اور اب وہ سارا جو معاملہ ہے وہ کھو کھاتے گر گیا ہے پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ یعنی اس پہ کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی تو وہ بھی معاملہ جوں کا تو ہے کوئی ایک سیٹ تک واپس نہیں ملی اسے طرح مخصوص نشستیں جو کہ فیصلہ ایون سپریم کورٹ کی طرف سے آ چکا ہے اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا تو یہ بھی اپنی جگہ منڈٹ تو انہیں نہیں واپس ملا بھی تک اور بظاہر یہ منڈٹ اس طرح آپ کیسے واپس ملے گا یا تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں آپ جی منڈٹ کے لیے یا آپ نئے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن بظاہر یہ مطالبہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فوری طور پر حکومت کچھ کر کے ایک اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے کر سکتی ہو پورا اسی طرح جو سیاسی خیدیوں کی رہائی ہے بظاہر وہ ان کے اوپر ٹرائل اگر ہیں وہ مقدمات چل رہے ہیں تو عدالتوں کے ثروی ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی لیکن یہاں پر ضروری یہ ہے کہ جو حکومت فستائیت کا کام کرتی ہے ہر پر استعمال کرتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر ان مقدمات کے فیصلے نہیں ہونے دیتی انہیں لٹکایا جاتا ہے یا اگر کوئی فیصلہ ہو جائے زمانتیں مل جائیں تو کسی اور مقدمات میں ان کارکنوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور کئی جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں وہ آج بھی جیلوں میں ہیں پنجاب میں تو خاص طور پر یہی صورتحالہ میں بہت سے نام لے سکتی ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں سب سے پہلے شاہ محمود خورشی صاحب ہیں سینیٹر اجاز چودری صاحب ہیں عمر صرفراس چیما صاحب ہیں محمود و رشید صاحب ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ان کے جو زلی عدداران ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ تو سلسلہ بھی بھی جاری ہو ساری ہے تو یہ سب چیزیں لیکن کیا یہ تمام مطالبات پورے ہوں گے یہ تو بات بڑی آگے جا کر ڈسکشن میں آئے گی کہ ان مطالبات میں سے کیا پورا ہو سکتا اور کیا نہیں پورا ہو سکتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مطالبات منوانے کے لیے جب پریشر آئے گا تب ہی یہ مطالبات ماننے یا نہ ماننے کی سوال جو آپشن ہے یہ سامنے آئے گی ٹیبل پر تو یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا اگر یہ پورا بن احتجاج کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اگر واقعی ایک بڑی تعداد لاکھوں لوگوں کو نکالنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ لاکھوں لوگ اسلام آباد واقعی پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ابھی مرحلہ واقعی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے جیسے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے حکومت پوری کوشش کرے گی اور پوری طاقت کا استعمال کر کے کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی طور بھی بڑی تعداد میں لوگ نکل نہ سکے بظاہر کے پی سے شاید لوگوں کا ایک بڑا کافلہ نکل آئے لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب جو ابھی تک بھی کہیں آپ کو اس طرح سے اس پوری موفمنٹ میں متحرک نظر نہیں آرہا اور نہ اس کے لوگ اس طرح سے نکل پائیں جنہوں نے کوشش کیا ہے تو ان کو دھر لیا گیا پکڑے گئے تو یہ ہی سب چلتا رہا ان کے ساتھ تو تو یہ اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اتنے دن ابھی باقی ہیں اس میں جو آٹھ دس دن اس دوران پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے لوگوں کو موبیلائز بھی کرنا ہے انہوں نے خود کو محفوظ بھی رکھنا ہے اب اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے تو وہ لوگوں کو کیسے موبیلائز کریں گے اسی طرح ان کی لیڈرشپ اگر سامنے نہیں آئے گی تو لوگ کیسے ان کو بغیر ان کی قیادت کے باہر نکلیں گے اور اگر وہ سامنے آتے ہیں تو اس بات کا خدشیہ موجود رہے گا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر بھی احتجاج کو کون لیڈ کر رہا ہوگا کون کافلے لے کر جائے گا اسلامباد کی طرف تو یہ ایک بڑی عجیب سی سٹویشن ہے کہ جس میں خاص طور پر جو پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو کوئی بہتر سٹرائٹیجی بنانی ہوگی کہ جہاں پر وہ لوگوں کو موبیلائز بھی کریں اور ساتھ ساتھ خود کو محفوظ بھی رکھ سکیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے لیے تو ایک نارمل کنڈیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بڑے مزے سے اٹھنا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کے کافلے کے ساتھ آ جانا ہے بلکہ یہ بہت ابنارمل قسم کے حالات ہیں یہاں پر لوگوں کو نکال سکتے ہیں اور اگر یہ سب مرحلے عبور کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پھر آپ کی مطالبات کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو کوئی بنایا جائے گروپ جو آپ سے بات کرے عمران خان صاحب نے البتہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور عمران خان صاحب نے ابھی اس کمیٹی کے نام جو ہیں وہ ہیڈن رکھے ہیں عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ نام انانس کر دی گئے تو سب سے پہلے دون ہی لوگوں کو اٹھایا جائے گا جس بھی طرح تو اس لیے ابھی وہ نام تو عمران خان صاحب نے ڈسکلوز نہیں کیا لیکن کبھی امید یہ ہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مین لیڈرز ہیں جو آپ کو فیسز نظر آتے ہیں وہ ہی اس میں شامل ہوں گے تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی دی ہے کہ اگر کوئی ان سے مذاکرات کرتا ہے باتچیت کرتا ہے لانگ مارچ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کرتا ہے یا بعد میں کرتا ہے ہر صورت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ادھر سے کیا ہوگا کیا حکومت کوئی باتچیت کے ذریعے لانگ مارچ سے پہلے ہی معاملہ تیک کرنے کی کوشش کرے گی لیکن ان میں سے تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو حکومت فوری طور پر مانے گی یا مان سکتی ہے تو بظاہر تو اس کی امکانات کم نظر آتے ہیں تو سٹریٹیجی حکومت کی طرف سے تو وہی استعمال کی جائے گی یعنی طاقت کا استعمال جس کے نتیجے میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ بلکل ایک تو بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا نکل نہیں نہ دیا جائے نکالا ہی نہ جا سکے اور دوسرا جو کوئی نکلے اس کے اوپر اتنا طاقت کا استعمال کریں کہ باقی لوگ ان کو دیکھ کا ہی خوف زدہ ہو جائیں تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی سٹریٹیجی یہی رہے گی باقی اب جو صورتحال ہے کہ جی یہ جو مطالبات ہیں فوری تو نہیں ہے منظور ہونے والے لیکن اس کے پسے برداد دو ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ سارے مطالبات اس میں ہی کورپ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان کی زمانتوں کے فیصلے ہونے ہیں وہ جیو پروسس کے تحت اگر ہو جائیں تو وہ آٹومانٹکلی رہا ہو جائیں گے اگر حکومت اس میں مزید کوئی رکاوٹ نہ ڈالے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کسی ایسے نکتے پر متفق ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر نئے الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے یا کوئی جوڈیشل کمیشن ایسا کنسینسس کے ساتھ تخلیق پا جائے جو کہ پورا الیکشن جو ہے اس کو پروپ کرے جس کے امکانات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس صورت میں بھی بات جو ہے یہ تمام مطالبات اس میں آٹوماتکلی کور اپ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے جس میں یہ بات کی جائے کہ جی کیا اس نہج تک بات پہنچے گی اس سے پہلے بہت سارے ابھی دن باقی ہیں اور بہت کچھ ابھی ہوتا رہے گا تو آپ اس کو دیکھتے رہیں گے بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک تو ورکرز کا جو اعتماد ہے علیمہ خان صاحبہ پر سوری اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ثروہ یہ اناؤنسمنٹ ان سے کرای ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ورکرز کے اور لیڈرز کے رابطے بالکل منقطع ہیں عمران خان صاحب سے کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو لیڈرز ملنے گئے انہیں ملنے نہیں دیا گیا تو عمران خان صاحب اپنی بات اپنی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کے ثروہ کیسے کہلوائیں جبکہ وہ تو باہر ہیں اور عمران خان صاحب انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا تو بیسیکلی میں نے آپ کو کل ایک انفرمیشن دی تھی کہ ساری چیزیں پہلے سے تیش ہدا ہیں ڈیٹ بھی تیش ہدا ہے اور باقی جو سٹریٹیجی ہے وہ بھی آپس میں ڈسکس ہو چکی ہے تو اگر حکومت یہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ورڈز ہم ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو شاید پلان بن ہی نہیں پائے گا اور ہوگا نہیں کوئی احتجاج تو یہ ایسا ہے نہیں یہ کام وہ آلیڈی کر چکے ہیں اور اس سے ایک سٹپ آگے جا چکے ہیں تو اس وجہ سے اگر انہوں نے نہیں بھی ملنے دیا تو عمران خان صاحب نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کے ثروی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے کہ آپ نہیں بھی ملنے دیتے تو یہ کام رکے گا نہیں یہاں پر کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک وجہ بھی مین وجہ نظر آ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس طریقے سے آج کال دی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو موجود قیادت ہے وہ اس کو ظاہر انڈورس کرے گی پریس کانفرنسز میں مختلف جگہوں پر اور ایک باقاعدہ آپ کو اس کے لیے کیمپین جو ہے وہ بھی دکھائے دے گی تو بہرحال جی یہ تو کال کے حوالے سے بات ہے باقی علی امین گڑنہ پور کے حوالے سے بھی مینان خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک کافلے کی صورت میں جوائن کریں گے اس کو اور خیبر پختون خاق سے ایک بڑا کافلہ لے کر آئیں گے علی امین گڑنہ پور صاحب سے بھی آج کچھ صحافیوں کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی اسی بات کو کہا کہ ہماری تیاری تو پہلے سے ہی ہے ہم تو پہلے سے ہی اسی طرح تیاری کر رہے تھے اور ہم مکمل تیار ہیں اور انہوں نے بھی یہی بات انڈورس کی کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے کیونکہ سارے ان سے سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کہیں چلے تو نہیں جائیں گے واپسی تو نہیں ہو جائے گی تو اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی اس دفعہ کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے تو علی امین صاحب نے بھی اس بات کو اب کہہ لیا ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف اور باقی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کیا اسے طرح پلان آؤٹ پلان کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جا سکے گا یا نہیں یہ ہے ملین ڈالر کوئسٹن لیکن اس میں ہے ابھی بہت سارے دن باقی اب آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ صاحب کو ایک اہم خبر دیں جہاں پر تحریک انصاف کے رانوما امتیاز شیخ صاحب کو دو لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی گئی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ان کی زمانت منظور کی ہے ان کے سربراہی میں جو تین رکمی بینچ تھا اچھا اس دوران جو جسٹس مسارت حلالی صاحبہ کے رمارک سے یہ کافی رپورٹ ہوئے اور اس پر بڑی تنقید بھی کر رہے سوشل میڈیا کے لوگ جنہوں نے کہا کہ جنا ہاؤس پر حملے کا سوچ کری دل کو کچھ ہوتا ہے تو وہ کافی دل گرفتہ ہوئی اس بات کے اوپر کہ جس طرح سے یہ اٹاک ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ویسے کہ ظاہر ہے کہیں پہ بھی تشدد ہو کوئی جلاو گھراو ملک کا کوئی بھی حصہ ہے وہ ہمارا ملک ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مناظر اچھے نہیں لگتے بلکل اسی طرح جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا جائے بلکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں ان کی بیویاں جو غیر سیاسی ہیں وہ آکے روتے ہوئے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر کے بتا رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے اور اسی طرح بہت ساری خواتین کارکنان جن کو ڈیڑھ ڈیڑھ سال مقدموں میں چودہ چودہ مرتبہ گرفتاریاں کر کے رکھا گیا ہو تو ان سب چیزوں پہ بھی ہمارا دل اسی طرح دکھتا ہے اور باقی ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ بھی کوئی خوش ہو کہ ملک کے کسی بھی حصے کو آگ لگائی جائے یا وہ جلے یا فورسز اور جو عوام ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو اس طرح کی چیز بھی ظاہر ہے یہ کوئی اچھے مناظر تو نہیں ہیں لیکن یہ کیوں ہوئے پیدا کس طرح ہوئے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہیں جس کے اوپر دل دکھتا ہے جس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے یا غور کرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال اس بات کے اوپر سب یہ ضرور ریالائز کرا رہے تھے مسارت حلالی صاحبہ کو کہ آپ کا دل ان چیزوں پہ تو دکھ رہا ہے لیکن جو باقی ایک فستائیت کا دور چل رہا ہے اور جس طریقے سے جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر آپ خاموش رہی ہیں اس پہ آپ نے کبھی اس طرح کا اظہار نہیں کیا تو بہرحال یہ ایک چیز ریپورٹ ہوئی ہے لیکن اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نوامائی کے مقدمات جہاں جہاں پہ بھی آ رہے ہیں مختلف عدالتوں میں لوگوں کو بڑی عدالتوں میں جب وہ آ رہے ہیں تو زمانتیں بھی مل رہی ہیں اور بظاہر کوئی خاص کسی کو بھی ابھی تک اس کیس میں سزا نہیں سنائی جا سکی اور زیادہ تر جو اس میں لوگ ہیں جو کورٹ ریپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی خاص ایویڈنس ہوتا ہی نہیں ہے پروسیکیوٹر کے پاس وہ کیس ثابت نہیں کر پاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم یہ کہیں کہ جی عدلیہ جانبوج کے ان کو فیور کری ہے باقی ان کے پاس کوئی خاص ایسا ایویڈنس ہوتا نہیں جس کی بنیاد کے اوپر سزا سنائی جا سکے تو یہ الگ ایک بات ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ کیسز جو ہے اتنے کمزور کیوں بنائے گئے ہیں یا کیسے بنے ہیں بہرحال اس سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ کہ جو لاغ مارچ کا جلاو گھیراو اور توڑ پھوڑ کے مقدمہ عمران خان صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی ان کے اوپر بنایا گیا تھا تو اس میں بھی آج ایک بڑی خبر آئی ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز جو ہیں اور ان کے جو میمبرز تھے ان کو اس میں بری کر دیا باعزت بری ہی کر دیا جس میں عمران خان بھی شامل تھے جس میں فیصل جاوید بھی شامل تھے جس میں علی نواز عوان صاحب شامل تھے صداقت اباسی شامل تھے اور کئی اور رانوما بھی اس میں نامزد تھے ان سب کو بری کر دیا گیا ہے انصداد دہشتگردی اسلام آباد کی عدالت نے تو چونکہ یہ اتنے مخدمات ہیں تو کتنے ہوں میں بری بھی ہو چکے ہیں اور کتنوں میں ابھی بھی یہ لوگ فسے میں ہیں باقی جی ایک آپ کو اور انٹرسٹنگ قبر دے دیتے ہیں کہ جو احزاز صاحب آج انہوں نے جو موجودہ چیئرمن نادرہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل مونید افسر صاحب ان کے ساتھ آج کچھ گفتگو کی جو کافی وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اور یہ کلپ ہے بیسیکلی جس میں ان سے سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ تو حاضر سرویس آفیسر ہیں تو آپ کس طرح سے نادرہ کے چیئرمن کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ آپ کوئی مناسب لگ رہا ہے اور یہ بھی سوال کیا کیا وجہ ہے کہ ساری جو پورس ہیں اس کے افسران ہیں وہ تائینات کے جانے تو ان تمام باتوں کے جواب میں ان کے پاس کوئی میکوں میں اور مختلف جنگوں پہ یہ بات دیکھی رہے تھے کہ مختلف افسروں کو تائینات کیا گیا ہے تو اس پہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ